میری شادی نائلہ سے ہوئی تھی وہ ایک تھان پانچ سی لڑکی تھی جب اس کی شادی ہوئی تو وہ پندرہ سولہ سالہ بچی لگتی تھی اس کا وزن کافی کم تھا لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ نائلہ کافی موٹی ہوتی جا رہی تھی اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ نائلہ کھانا بہت کم کھاتی تھی اس کے باوجود نائلہ کا وزن زیادہ ہونا میری سمجھ سے باہر تھا میں ان معاملات کو تو نہیں جانتا تھا تب میں ایک دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا کہ شاید کوئی خوشخبری ہو لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں اب تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہیں نائلہ کو کوئی بیماری تو نہیں اس کا وزن اس قدر بڑھ گیا کہ اب وہ اچھی خاصی عورت دیکھنے لگی حالانکہ ابھی بھی اس کی عمر بیس سال تھی اور وہ فطرتا نازک سی لڑکی لگتی تھی لیکن اس کا وزن بڑھنا میری سمجھ سے باہر تھا یہ سب تو ٹھیک تھا لیکن اس کا گم سم رہنا میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا نائلہ کو ہر وقت نین سی آئی رہتی میں اسے کوئی بات کرتا تو وہ ٹھیک سے جواب تک نہ دیتی اس کی اس عادت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا میں نے اسے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں مگر وہ بظاہر مطمئن نظر آتی اور کہتی کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں برحل میں بھی چھپ ہو جاتا اور کیا کر سکتا تھا اگلے دن جب میں آفیس سے آیا میں نے دروازے پر دستک دی تو نائلہ نے دروازہ نہیں کھولا میں دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تو پڑوسی شمیم آنٹی نکل آئیں شمیم آنٹی آپ کو کچھ پتہ ہے کہ نائلہ کہاں گئی ہے دروازہ نہیں کھول رہی میری بات پر شمیم آنٹی نے دیدے کھمائے اور بڑی مائنی خیز انداز میں بولیں بھائی تمہاری بیوی تو گھر پر ہی ہے اب دروازہ کیوں نہیں کھول رہی یہ تو میں نہیں جانتی شمیم آن آنٹی کی بات کا مطلب نہ جانے کیا تھا مجھے ان کا لہجہ بہت ہی بڑا لگا اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ اور پوچھتا نائلہ نے دروازہ کھول دیا اس نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا نائلہ کی آنکھوں میں سرخ دورے دور رہی تھی وہ بوری طرح خبرائی ہوئی تھی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی نائلہ کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا تو وہ دھڑم سے نیچے گر گئی خدایا میں نے دروازہ بند کیا اور اسے ا اٹھا کر اندر لے آیا وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی میں نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو سخت بخار میں تپ رہی تھی نائلہ خدا کے لیے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے آخر تمہیں کیا پریشانی ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں چھپ ہو گیا میں نے خود ہی اس مسئلے کا ہر ڈھوننے کی کوشش کی اپنے دفتر سے جلدی آ جاتا زیادہ سے زیادہ وقت نائلہ کے ساتھ بتاتا تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو ویسے بھی شادی کے بعد ہم دونوں اکی دلے رہ رہی تھی اس لیے نائلہ کا پریشان ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن جب سے میں دفتر سے جلدی آنے لگا مجھ پر اور بھی کئی حقائق کھلنے لگے تقریباً پانچ بجے میں دفتر سے آ جاتا تھا میں نے دفتر والوں سے خصوصی اجازت لی ہوئی تھی میرا مشاہدہ بڑا گہرا قسم کا تھا میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ایک کم عمر لڑکا گلی سے تقریباً بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا تھا اس ل نہیں جانتا تھا کہ وہ کس گھر میں آتا جاتا ہے لیکن ایک محلے میں اجنبی لڑکے کا روزانہ آنا جانا اور یوں گھبراتے ہوئے باہر نکلنا بڑی ہی غیر معمولی بات تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا وقت پکا تھا پانچ بج کر بیس منٹ پر میں آتا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرا ہوگا سوچا کہ اس کا پیچھا کروں اگلے دن میں نے دفتر سے چار بج کر چالیس منٹ پر چھٹی لی اور جلد ہی نکل آیا میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا یہ تقریبا پانچ بجے کا وقت تھا میں نے اپنی گاڑی کے شیشے کالے لگوا رکھے تھے اس لیے کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا میں نے گاڑی گھر کی پارکنگ ایریے سے تھوڑا دور کھڑی کر لی اور دیکھنے لگا میں بیٹھا اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے حیرت کا جھٹکہ مجھے اس وقت لگا جب اس نے میرے گھر کی بیل بجائی تھوڑی دیر بیل بجنے کے بعد نائلہ باہر نک لی تو رڑکے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر نائلہ کی طرف بڑھا دیا نائلہ نے لفافہ لیا اور جلدی سے اندر چلی گئی یہ دیکھ کر مجھے زیادہ غصہ تو نہیں آیا ہاں مگر شک ضرور ہوا کہ آخر نائلہ کو اتنی سی بات مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی خیر پھر میں نے سوچا اس نے یوں ہی نہیں بتایا ہوگا میں نے بھی تو اس سے نہیں پوچھا یہی سوچ کر میں نے گاڑی گھر میں پارک کی اور اندر چلا گیا نائلہ نے دروازہ کھولا تو وہ ذرا خوش لگ رہی تھی اس کا چہرہ ہلکا پھلکا تھا اور اس کی آواز میں بھی خوشی تھی نائلہ یہ لڑکا کیوں آیا تھا اور میں گھر میں گاڑی پارک کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک لڑکا اس دروازے پر آیا تمہیں کچھ دیکھ کر گیا کون تھا وہ میری بات پر نائلہ مجھ سے نظرے چلانے لگی پتہ نہیں کون تھا ویسے ہی گھر گھر گھوم کر ملتانی مٹی بیچ رہا تھا اس لیے میں نے بھی لے لی دروازے پر آیا تھا نا اس لیے نائلہ نے بڑ میں بیڈروم میں آیا تو دیکھا نائلہ کی ڈریسنگ ٹیبل پر کوئی ملتانی مٹی نہیں رکھی ہوئی تھی میں نے یہ بات دل میں رکھ لی اگلے دو چار دن کا مشاہدہ کرتا رہا اس نے نہ تو کوئی ملتانی مٹی لگائی میں نے کہا کہ نائلہ تم نے ملتانی مٹی نہیں منگوائی تھی منگوائی تھی تو کہاں گئی کہنے لگی آپ بھی کیا عورتوں والی باتیں کرتے ہیں یہ کام تو میں آپ کے جانے کے بات کرتی ہوں نائلہ کے پاس ہر بات کا جواب تھا میں چھپ ہو گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگلے دن دفتر سے آتے ہوئے وہ لڑکا پھر مجھے اپنے گھر کے دروازے پر نظر آیا یہ دیکھ کر میں تو غصے سے تلمیلہ اٹھا روز روز کون تھی ملتانی مٹی ہے جو یہ لڑکا دینے آتا ہے میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس لڑکے سے خود ہی بات کروں گا اس دن تو وہ بھاگیا اگلے دن میں نے گاڑی پارکنگ میں پہلے ہی رکھ دی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ وہ نائلہ کو کیا دینے آتا ہے لیکن اگلے دن میرے لاکھ انتظ اگلے دار کے باوجود بھی وہ لڑکا نہیں آیا شاید نائلہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں اسی لیے اس نے اس لڑکے کو منع کر دیا ہوگا یہ سوچتے ہی میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی میں اس کا شوہر ہوں مجھے کیوں نہیں بتاتی میں گھر کے اندر گیا تو نائلہ اداس بیٹھی تھی اس کا سڑا ہوا چیرہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا نائلہ مجھے سچ سچ بتا دو وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آتا تھا میرے غصے سے بات کرنے پر نائ غصہ آیا ایک تو تم عورتوں کے پاس رونے کی سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا بات کا جواب دو وہ لڑکا یہاں کیوں آتا تھا اور جب سے میں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے تب سے کیوں نہیں آتا میری بات پر نائلہ خاموش رہی تو مجھے اور غصہ آنے لگا نائلہ کا رو رو کر برا حال تھا اور میں چیک چیک کر بے حال ہو چکا تھا مگر نائلہ مجھے نہیں بتا رہی تھی کچھ دیر میں اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہا فارغ ہو کر وہی بات پھر میرے دماغ میں آئی نائلہ م مجھے بتا دو نائلہ میرے پاس پیٹھی چائے پی رہی تھی میں نے اسے گھور کر کہا مگر نائلہ پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا تب مجھے آخری حل سوچا شکت کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں چلایا جا سکتا نائلہ اگر تم نے مجھے صبح تک نہیں بتایا تو میں ہوش و حواس میں کہتا ہوں میں تمہیں سچ میں طلاق دے دوں گا میری مارننگ نہ سمجھنا میں صبح ہوتے ہی ایسا کروں گا تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں جب تک میں جاگ رہا ہوں مجھے بتا دو صبح اٹھتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں نے قدی لہنچے میں کہا تو وہ خوف سے کام پٹھی خدا کے لیے ایسی بات مت کہیں میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی سب سچ بتاؤں گی یہ کہتے کہتے وہ پھر رونے لگی تو میں غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا عجیب عورت ہو رونے والی مشین ہو تم صحیح بات بتاتی نہیں ہو بس روتی چلی جا رہی ہو لیکن میری بات کان کھول کر سن لو جب تک مجھے یہ حقیقت نہیں بتا چلتی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا صبح ہوتے ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا میں دوسرے کمرے میں چلا گیا رات کے بارہ بج رہے تھے انتظار کر رہا تھا کہ نائلہ بیگم آ کر مجھے منائے مگر نائلہ بیگم کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا نجانے کب مجھے نید آ گئی صبح کے چھے بجے میری آنکھ کھولی سورج چڑھ چکا تھا میرا غصہ بھی قدر حلقہ ہو گیا تھا نائلہ نے ناشتہ وغیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا دفتر کی پریشانی میں میں وہ بات بھول گیا لیکن دفتر سے واپس آتے ہی میرے سر پر وہی بات سوار تھی میں نے گاڑی پار کی اور گھر کے اندر جانے ہی لگا تھا کہ دیکھا آج گھر کے دروازے پر چھوٹا لڑکا نہیں ایک بڑا سا بدماش کھڑا تھا وہ ہٹا کٹا آدمی تھا اور موچھوں کو تاؤ دے رہا تھا میں چکنہ ہو کر کھڑا ہو گیا اب یہ حضرت کیا کرتے ہیں غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا مگر حقیقت جانے بغیر کوئی فیصلہ کرنا میری اپنی شخصیت کے خلاف تھا میں کھڑا دیکھ رہا تھا وہ شخص زور زور سے میرے کھر کا دروازہ بچانے لگا اندر سے نائلہ کی گھوٹی گھوٹی آوازیں آ رہی تھیں وہ شخص اب زور زور سے چلانا شروع ہو گیا یہ دیکھ کر مجھ سے بھی سبر نہ ہوا میں انجان آدمی بن کر گاڑی سے اترا اور اس شخص کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا کیا ہوا بھائی صاحب کوئی مسئلہ ہے کیا ہاں تو اور کیا میرے پیسے دینے ہیں اس عورت نے پیسے نہیں دے رہی وہ شخص مجھ پر بھی چلانے لگا دروازہ دوبارہ سے بجانے لگا تو اندر سے نائلہ کی کمزور مریل سی آواز آئی بھائی صاحب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں میرا شوہر آتا ہی ہوگا نائلہ بڑا خیال ہے تمہیں میرا میں نے باہر سے گرج کر پوچھا کون ہے یہ آدمی کیا تم نے اس کے پیسے دینے ہیں اچھا شوہر ہے یہ تیرا باہر کھڑے آدمی نے موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا بتا دوں اسے تیری ساری حقیقت یاد رکھنا کل تک پیسے نہ دیے تو تیری شوہر کو سب بتا دوں گا یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلتا بنا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا جب اپنی بیوی میں ہی وہ صداقت نہ ہو وہ سچائی نہ ہو تو کوئی کسی غیر سے کیا کہے میں گھر کے اندر آ گیا نائلہ خدا کے لیے مجھے بتا دو نہیں تو میں اب تمہیں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا اب شاید مجھے تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا اسے میری دھمکی مت سمجھنا لیکن مرد کے دل میں شک ہو تو وہ ایک دن بھی کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی تب نائلہ میرے پاؤں میں پڑ گئی مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں اکبر وہ میرے پاؤں پر اپنی ناک رگڑنے لگی تو مجھے ترس آ گیا میں نے اسے اٹھا کر بیٹ پر بٹھایا شاباش مجھے بتاؤ وعدہ کرتا ہوں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نہ ہی تم پر غصہ کروں گا بتاؤ اب کیا بات ہے میرے پیار سے بات کرنے پر وہ پی گل گئی آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا نہیں نہیں کیا میری بات کا ابھی بھی یقین نہیں ہے اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤں میری بات کا اثر ہوا تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا جب میری آپ سے شادی ہوئی تھی آپ تو جانتے ہیں نا ہمارے گھر کے حالات کیا تھے آپ امیر اور ہم غریب خدا کیلی نائلہ نہ میں امیر ہوں نہ تم غریب ہو میں ایک عام سا میڈل کلاس لڑکا ہوں جو اپنے گھر میں رہتا ہوں بس اور کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے حالات تو آپ جانتے ہیں نا اببہ بچپن سے ہی ہمیں چھوڑ گئے تھے امہ نے قسم پرسی کی حالت میں ہمیں پالا ہم نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی نہیں ملتا تھا اسی وجہ سے ہم بہنوں کی نشنمہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی میری بہنیں تو قدمیں مجھ سے بھی چھوٹی ہیں میں نے اچھے وقتوں میں آنکھ کھولی تھی اس لیے تھوڑا بہت قد کاٹ نکال لیا میری باقی بہنیں بیچاری تو مجھ سے بھی گئی گزری ہیں وہ ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی لیکن جب میری آپ سے شادی ہوئی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا آپ نے مجھے کیسے پسند کر لیا میں نہیں جانتی مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی میرا تو لڑکیا مزاک اڑاتی تھی کہتی تھی نائلہ تو لڑکی نہیں لڑکا لگتی ہے کوئی لڑکی مجھے ہینگر پر ٹکا ہوا کپڑا کہتی تو کوئی اور میرا مزاک اڑاتی سکول میں ہر جگہ مجھے تانے دیے جاتے میری چھوٹی بہنیں تو گھر سے ہی نہیں نکلتی تھیں ہم سب کو شدید احساس کم تری تھا میں جو سکول آتی جاتی تھی مجھے بھرپور تانے ملتے تھے پھر ایک دن آپ کا رشتہ آ گیا اور قدرت نے میرے نصیب کی ڈوری آپ کے ساتھ بان دی لیکن مجھے اس وقت بھی شدید احساس سے کم تری ہوا جب میں نے آپ کی بہنوں کو دیکھا وہ تو بڑی ہی صحت مند اور خوبصورت تھی جبکہ میں میں ان کے سامنے کالی کلوٹی اور پتلی سی لگی مجھے اپنے آپ سے بہت نفرت ہوئی شادی کی بعد آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے بناو سنگھار کیا لیکن آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی آپ کی محبت اور قسم کی تھی آپ تعریف نہیں کرتے تھے میری سہلیاں بتاتی تھی کہ ان کے شوہر ان کی دن رات تعریفیں کرتے ہیں ان کی شان میں قصیدیں پڑتے ہیں آپ نے میری تعریف نہ کی میں نے ایک آنٹی سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ سیدے سے ہی تم قابل تعریف نہیں ہو اس لیے تمہارا شوہر تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا میں نے کہا میں کیا کروں میری تو نہ صحت ہے نہ شکل و صورت ہے کہنے لگی تو خود کو خامخواہ نہ گرا میں تجھے ایک ایسا حل بتاؤں گی جس کے بعد تیرا شوہر تیرا دیوانہ ہو جائے گا تیری اتنی تعریفیں کرے گا کہ تو سب کچھ بھول جائے گی ان کی بات سن کر میں بھی اشتیاق میں آ گئی کہ نہ جانے کیسا حل ہوگا جس کے بعد آپ دن رات مجھے ہی تک دے جائیں گے آپ کی نظر میں اور کوئی نہیں سمائے گا وہ یوں کہنے لگی جیسے میں اسے توجہ نہیں دیتا میں اپنے دفتری امور میں مصروف رہتا تھا مگر میں نے کبھی بھی با خدا کسی اور کا خیال دل میں نہیں لیا نہ جانے کیوں عورتیں بلا وجہ شک کرتی ہیں اچھا تو پھر کیا ہوا اس نے کیا تمہیں بتایا میں نے نائلہ سے پوچھا آنٹی نے کہا میں ایک حکیم صاحب کو جانتی ہوں جو عورتوں کو ایسی دعا دیتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی دوبالہ ہو جاتی ہے میں نے آنٹی کی بات مان لی ان کے ساتھ حکیم صاحب کی دکان پر چلی گئی حکیم صاحب کی دکان پر ہم پہنچے تو انہوں نے کہا وہ میری نبس چیک کریں گے نبس کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام ہی لیا مجھے بڑا غصہ آیا لیکن کیا کرتی آپ کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی بارالہ حکیم صاحب نے مجھے ایک سفید رنگ کی پڑھیا دی کہنے لگے کہ یہ گھول کر صبح شام پینی ہیں ان کی بات پر میں سختی سے عمل کرنے لگی کہنے لگے اس کے ساتھ دودھ اور دہی نہیں کھانا میں نے وہ بھی کابو کر لیا اب صبح شام حکیم صاحب کی دی ہوئی پڑھیا کھانے لگی لیکن اس سے اثر یہ ہوا کہ مجھے نیند آنے لگی اتنی نیند آتی کہ میں اٹھ نہیں پاتی تھی میرا جسم پھول رہا تھا میں اسی پر خوش تھی میں سمجھے کہ میں صحت مند ہو رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی ایک دن میں حکیم صاحب کی دکان پر گئی انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اب ذرا مہنگی دوا استعمال کرنا پڑے گی انہوں نے مجھے ایک اور پڑیا دی کہنے لگے اب یہ استعمال کرو تمہارے نیند جاتی رہے گی اور باقی مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے میں نے ان کے کہنے میں آ کر وہ پڑیا بھی لے لی لیکن یہ پڑیا تو تھوڑی سی تھی جلد ختم ہو جاتی تھی تب ہی میرے پیسے زیادہ لگنے لگے میں نے سوچا کہ حکیم صاحب سے پیسو کی کیا بات کروں میں نے کہا حکیم جی میں روز روز آپ کی دکان تک نہیں آ سکتی میرا بندہ شک کرتا ہے انہوں نے آسان حال نکال دیا کہنے لگا کہ میرا لڑکا آ کر تمہیں دوا دے جائے گا اس کو پیسے دیتی رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا انہوں نے یوں آنکھیں دکھا کر کہا جیسے میں برسوں سے ان کی کرزدار ہوں مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ آپ کو یہ بات نہ بتا دی تب میں چپ چاپ اس لڑکی سے پڑیا لینے لگی پڑیا میں نجانے ایسی کیا بات تھی کہ کھائے بغیر مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا اور اب میرے پاس انہیں دینے کے لیے پیسے نہیں بچے تو میں نے اسے منع کر دیا اب حکیم صاحب کی مجھے حقیقت سمجھ میں آئی انہوں نے کل اپنا بندہ بھیجا اور مجھ سے پیسے مانگنے لگے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ مجھے گالیاں دینے لگا نائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میری جان نائلہ تمہیں کب لگا کہ میں تمہیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کیوں تم سے شادی نہ کرتا خدا ناخاستہ تم کو میرے سر پر کوئی تھوپا تو نہیں گیا میں نے تو اپنی مرضی اور پسند سے تم سے شادی کی ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی بل آخر اس کا رونا بند ہوا میرے دل سے بھی شک نکل گیا تو مجھے بھی اصل بات سمجھ میں آ گئی کہ نائلہ نے مجھ سے ڈر کر جھوٹ بولا یہاں تک کہ وہ اندر ہی اندر کھلنے لگی تھی پھر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر سے پتا چلا کہ حکیم صاحب نے اسے غلط دوائیاں دی ہیں جن کے استعمال سے اس کا ہارمونل ایم بیلنس ہو گیا ہے جسم پھولنے لگا کچھ عرصہ علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی آج وہ میرے تین بچوں کی ماں ہے بچوں کے بعد سے وہ ویسے بھی بھری بھری لگتی ہے میں اسے اکثر چھیڑتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اب کون سی دوا کھا لی ہے جو تم نے اتنا رنگ روپ نکال لیا ہے ہنسکر کہتی ہے میں نے آپ کے پیار کی گولی کھائی ہے یہ آپ کا خیال ہے جو میرے چہرے پر چھلگتا ہے اس کی باتیں سنکا میرا دل اتمنان سے بھر جاتا ہے خوش رہنے والی عورتیں کیسے پیاری نہیں ہوتی ہیں